اسلام علیکم اریوان کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو حاضر ہیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ سکھر سپورٹس کمپلیکس کے کرکٹ سٹیڈیم کی جو کہ تقریباً آج سے ساتھ ہاتھ سال پہلے سے انڈر کنسٹرکشن ہے اور سٹل انڈر کنسٹرکشن ہی ہے کام نہ ہونے کے برابر ہے جو ہو بھی رہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی تھی اس سے لے کر اب تک کتنا کام ہوئے تقریباً ہم ام نوٹ شور لیکن ایک مہینہ بعد ہم یہ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہوں گے جب ہم آپ کے ساتھ ارباب نیاز انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم پشاور کی اپ ڈیٹ شیئر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کے کرکٹ سٹیڈیم کی بھی کر دیتے ہیں پھر آپ رفیق نیاز ٹیڈیم کا بھی کہتے ہیں اور اس طرح جو باقی پروجیکٹ سنڈر کنسکشن ہے اس کی اپ ڈیٹ کی بھی ریکویسٹ آتی رہتی ہیں بٹ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے موقع مل ہے میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں تو سکھر سپورٹس کمپلیکس کی کیا سیچویشن ہے یہاں پہ کیسے کام چل رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے چونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر چل رہا ہے پی 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 کے ان کا تو آپ سب کو پتا ہے بٹ میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتا ہوں آپ میرے ساتھ آئم تک رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آئی نو آج گل کی دنوں میں آپ سب پی ایسل پہ فوکس کر رہے ہیں اور پی ایسل انجوائی کر رہے ہیں امید ہے کہ پوری طرح سے اور خیر خیریت سے پی ایسل ہو جائے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ بھی کوویڈ کا سین چل گیا ٹیسٹ وغیرہ پازیٹو آگیا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی نیوز آرہی ہیں بٹ ہوپ فولی سب ٹھیک ہوگا آپ لائک کر دیں اس ویڈیو کو اور آپ پی ایسل انجوائی کریں اور اگر ٹائم مل جائے کریں تو یہ ویڈیوز دیکھ لیا کریں دوسری طرف میں نے پوری کوشش کی ہو یہ کہ میں انشوز کو ہائلائٹ کرتا رہوں تو سکھر سپورٹس کامپلیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز اور اپ ڈیٹس ہیں جو نئی ویورز جائن کر رہے ہیں وہ سارے پیچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں ان میں میں نے پوری تفصیل سے اس سپورٹس کامپلیکس کو ایکسپلین کی ہے میں یہاں پہ پرانے یوزرز کے لیے اپ ڈیٹس دیتا ہوں تو اپ ڈیٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو کرکٹس ٹیڈیم ہے وہاں پہ پچھلی اپ ڈیٹس سے لے کر اب تک یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلز وغیرہ کا کام ہوا ہے باقی سب کچھ پویلین وغیرہ اسی طرح یہ ہے جیسے پہلے تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف نام کا شوشہ کے لیے کام چل رہا ہے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے تھا اتنے سالوں سال گزر چکے ہیں اور میں پی 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 گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ یہ ویڈیوز شیئر کرتے رہے میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا جب تک میری کوشش ہوگی سیریسلی اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ایک سپورٹس کامپلیکس پی 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 کی گورنمنٹ سے نہیں بن سکا خیر میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ میں کتنی پہلے ٹائم سے اس کی اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوا آ رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ پویلین کا انسائٹ ویو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اسی طرح سے جیسے پہلے تھا ابھی بھی اسی طرح یہ صرف جو سٹینڈز میں ٹائلز کا کام ہے اس پہ ہی کام چل رہا ہے اور کچھ ہی مزدور آپ کو کام کرتا ہوا دیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو یہاں پہ ایمیجز کے ذریعے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے یہاں پہ کام چل رہا ہے تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نام کے ہی تین چار پانچ مزدور یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو کوئی پوچھے تو صرف یہ تو کیسے کہیں کہ بھئی کام ہو رہا ہے بھئی کام اس طرح سے نہیں ہوتا دیکھیں پویلین کا ابھی دیکھ لیں یہ سیچویشن ہے اور آپ میری پیچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں بلکل اسی طرح یہ ہے اور اس کو اس طرح سے بنانا تھا جو کہ 3D موڈل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے لیکن انفورچنٹلی گورنمنٹ کانس ہو رہی ہے پتہ نہیں اس پہ کیوں اور مزید فنڈز نہیں خرچ کیے جا رہے کیونکہ ٹائلز کا ہی تو کام ہو رہا ہے اور تو یہاں پہ کوئی ہے سچ کام بڑا نہیں ہوا اور تو بی آنسٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نہیں مطلب رفیقر کی سٹیڈیم یا عرباب نیا سٹیڈیم ہاتھ آباد سٹیڈیم پشاور کی طرح کہ اس پہ زیادہ ٹائم لگے ایک چھوٹا سٹیڈیم ہے فرس کلاس لیول کا ڈومیسٹک لیول کا آپ اس کو انٹرناشنل سٹیڈر کا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی کپیسیٹی ایک تو کم ہے دوسرا یہاں پہ جس طرح پہ یہ بن رہا ہے اس لحاظ سے یہ ڈومیسٹک لیول کا کرکہ سٹیڈیم ہے بات اگر اس کو اچھی طرح سے بناتے پی 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 کی گورنمنٹ تو یقیناً اس کو انٹرناشنل سٹیڈر کا بھی بنایا جا سکتا تھا تو سٹیڈر میں آپ دیکھیں یہ ٹائلز کی سٹیڈیشن ہے اور یہ بہت پہلے سے ٹائلز پہ کام ہوتا ہوا رہا ہے سوری میں ٹائلز کے اتا جا رہا ہوں بار بار لیکن یہ ماربل ہے ماربل یہاں پہ لگایا جا رہا ہے اور جو پرانا پہلے سے لگا ہوا تھا اس کی کنڈیشن آپ دیکھیں وہ بھی دن بدن یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں اور اس کی سٹیڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن نام کے یہ آپ کو سامنے تین چار مزدور کام کرتا ہوئے دیکھنے کو ملیں گی لیکن واسے سوچنے کی بات ہے سکھر کے لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ جب پی پی کی گورنمنٹ تھی جب تک بے نظیر تھی زلفکار علی بوٹھو تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن جب سے یہ جو آج گل کی جنریشن کے لوگ آیا ہیں تب سے یہ کہانے کا مقصد یہ ہے کہ سب ٹھیک نہیں چل رہا اور آپ بھی میری بات سے اگری کریں گے ستن کے جتنے بھی لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ہرگز کسی گورنمنٹ کو بورا بلا نہیں کہہ رہا لیکن جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ شیئر کر دیا کریں یہاں پہ آپ کو دو فریمز میں دکھا دیتا ہوں ڈیفرنٹ جگہوں کو کیونکہ جسے مجھے ویڈیو سینڈ کی اس نے سیدھا کر کے بنائی تھی فون کو آپ جب بھی مجھے اپنی سیٹی کے کسی سٹیڈیم کی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو کائنڈلی جو لینڈسکیپ موڈ ہوتا ہے اس میں ریکارڈ کیا کریں تاکہ مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں آسانی ہوں اور آپ کو کلیئر ویو بھی دیکھنے کو ملے خیر جتنا آپ کو نظر آ رہے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کل کیا سیچویشن ہے سیم اسی طرح یہ جیسے پہلے تھا میں اپنی طرف سے ویڈیو بناتا رہوں گا جب تک اس پروجیک کو تیز نہیں کر دیتے اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے بھئی اب مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ پیسہ کہاں پہ لگا رہی ہے سینڈ کی گورنمنٹ اگر کوئی پی پی بی کا بندہ جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ میری ویڈیو دیکھ رہے تو کائنڈلی بھئی اس پہ فوکس کریں سینڈ کے لوگوں کا کیا قصور ہے اگر باقی سوبوں میں ایسے پروجیک چل رہے ہیں تو سکھر سپورٹس کمپلیکس کے سپینڈنگ پروجیک کو بھی کمپلیٹ کریں جس میں کرکٹ سٹیڈیوم کے علاوہ باقی انڈور آؤٹڈور گیمز کی فسیلیٹیز بھی موجود ہیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ میپ ویو بھی شیئر کر دیتا ہوں اکثر میں اپ ڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں تو اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نئی ویورز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جاتے کہ یہ اوپر سے کیسے دکھتا ہے کام اس کرکٹ سٹیڈیوم میں اتنا ہے نہیں آل موس سارا بنا ہوئے سٹیڈز بنے ہوئے صرف مین پویلین جو ہے اس میں اندر سائٹ پہ کام رہتا ہے اور نیچے باتھرومز جو تھیں باتھرومز میں پیشلی اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ بھی کام ہو گیا تھا آپ گراؤنڈ کو اگر دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے سٹیڈیوم تیار ہے بس یہاں پہ گراس لگانا ہے اور جو جنگلیں ہیں چیرز کی انسٹالیشن اگر کر دیں اس طرح سٹیڈز بھی بلکل بھی نہ چھوڑیے گا آج کل کا زمانہ اس طرح نہیں ہے تو کمپلیٹ ہے باہر سائٹ سے بھی باہر جو والز ہیں سٹیڈز کی وہ بھی اچھی طرح سے بنائی گئی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اتنا زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کو کیوں زائع کر رہے ہیں جو کام کیا ہوا ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے اس پروجیکٹ پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ ایک چیز کو اس طرح کھنڈر شوڑیں گے تو وہ خراب بھی ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اچھی طرح سے نہ بنایا جیسے کہ میں نے آپ کو ماربلز دکھائے جو لگائے ہوئے تھے وہ نکل گئے تھے اور اب یہ سامنے جو آپ کو لیفت سائٹ پر نظر آرہے ہیں یہ ابھی ابھی لگے ہیں جو کہ مین پویلین کے لیفت سائٹ پہ ہیں اور اسی طرح مین پویلین کے رائٹ سائٹ پہ بھی کچھ سٹینڈز میں ماربلز لگ گیا ہیں لیکن میں وہی بات ہی کروں گا کہ آپ کسی طرح سے بھی اس کو اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کام ہوئے اور اس میں کوئی چینجز آئی ہیں اگر تو اس پروجیکٹ پہ کوئی کیس وغیرہ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ایسا کوئی ایشو ہے تو بھی مجھے بتا دیں جس کی وجہ سے یہ اتنا پینڈنگ میں پڑا ہوئے اور یہاں پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ یار اسی طرح ایک نارو وال میں بھی پروجیکٹ تھا جو کہ اس پہ کیس تھا اسی وجہ سے وہاں پہ کام روکا ہوئے تھا لیکن اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیوں اس طرح سے چھوڑا ہوئے جو کہ اتنا خوبصورتی سے دوبائی کے ابودابی سٹیڈیم کی طرح بننا تھا تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آکے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پوجیکٹس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹسٹ ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھئے تاکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج اس ونہ سے Welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے کرکس سٹیڈیمز کے ساتھ اور دیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا ویڈیوز ضرور کیجئے گا I'm sure آپ کو کونٹینٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک ہی میسج Always spread love peace and unity ہماری دونر چینلز کو سبسکرائب کر لیں دوسری چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا this is your boy I'm signing off take care اللہ حافظ